اکیلا انسان سب سے زیادہ کچھ رہتا ہے کیونکہ وہ کسی اور پر نربن نہیں رہتا وہ کسی اور کے ساتھ کا مہتاج نہیں ہوتا جندگی کا سار ہی اکیلے رہنے میں ہے تب ہی تو نہ کوئی آپ کے ساتھ پیتا ہوتا ہے اور نہ کوئی ساتھ میں مرتا ہے ہمیشہ ہی سفر لوگ یا تو اکیلے جاتے ہیں یا پھر چاند بھوچ کر اکیلے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو دنیا کی چال سمجھ میں آ جاتی ہے اکیلے رہنے پر آپ کو پتا چلے گا اصل میں سمجھتے کیا ہے حل کدر ہے جروری کیا ہے اور راستہ کدر ہے اور آپ کو جانا کدر ہے جمعیداری کیا ہے مجبوری کیا ہے اور تو اور پت سے نجدی کی کدر ہے اور دوری کدر ہے جرہاں سوچئے اگر آپ کا سب سے اچھا دوست سب سے اچھا ہم سفر آپ پت ہو جائیں تو کیا کوئی آپ کو دھگی کر پائے گا جس دن آپ یہ سمجھ جاؤ گے کہ اس دنیا میں کچھ بھی طاقت بن نہیں ہے سوائے سوائے آپ کی آدھ بسواس کے تو سمجھ سے وہیں سے کم ہونا شروع ہو جائے گی اگر سب سے بڑا سپورٹ آپ خود بن جاؤ گے تو کیا کوئی اس سپورٹ کو گرا پائے گا اس لیے کہتا ہوں اکیلا انسان سب سے زیادہ کچھ رہتا ہے اس لیے اکیلے رہنا سیکھو اکیلا چلنا سیکھو کوئی نہیں ساتھ نباتا اس جندگی کے سفر میں جس دن راستوں پر ڈگھ مغائیں گے پاں اپ تیرے اور جن کوئی نہیں ساتھ تیرے سملنا ہوگا خود تجھ کو ہی رکھ خود پہ وشواس تو اکیلے رہنا سیکھو کیونکہ اکیلا انسان ہی سب سے زیادہ کچھ رہتا ہے so believe in yourself